اس کے بالوں کو ایک دفعہ پکڑ کے پھر دوسری دفعہ پکڑ کے اس کے چیرے کو بے نکاب کر رہا ہے پھر اس کے موں کے اندر جناب انگوٹھا ڈال کے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو چوسے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے اور انہوں نے کہا یہ پتھان بھی نہیں جتنے تمہارے اوپر لانتے پڑھنے تھی وہ پڑھ چکی ہے خامد کے ساتھ تین چار مہینے گزارو پھر اس وقت میدان میں آؤ میرے پیٹ کے اندر جناب اس وقت اور میں پانچ سے چھ مہینے میں پاکستانی قوم کو ایک ایسا بچہ دے رہی ہوں کندیل تو بیچاری ایک منٹ کے گلت دبانے کے بعد مری ہے تمہارے لیے تو ہر چیز مر چکی ہے نہ کندیل کے مرنے پر میں خوش ہوا میں نے کہا تھا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون آج تمہارے لیے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اسلام علیکم ناظرین مجھے کہتے ہیں نتاشا ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پین این ڈیجیٹل ناظرین معروف ٹکٹوکر حریم شاہ کی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور کچھ سال پہلے انہوں نے بلکہ اگر ہم دوہزار اکیس کی بات کر لیں تو دوہزار اکیس میں انہوں نے مفتی قوی صاحب پر بھی الزامات لگائے تھے تو ابھی بھی ہمارے ساتھ مفتی قوی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا حریم شاہ یہ تمام جو کام کرتی ہیں ویڈیوز وائرل کرنا کیا وہ سٹنٹس لگاتی ہیں پبلیسٹی سٹنٹس ہوتے ہیں تو مفتی قوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں قوی صاحب بہت شکریہ حریم شاہ نے آپ پہ بھی الزامات لگا دیئے ان کی جو بیچ فرنڈز تھیں اب ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو یہ کیا سارا سین کرتی ہے محترمہ بات یہ ہے کہ اب تک جس قدر حریم شاہ صاحب کی طرف سے الزامات ہوتے تھے یا جو کچھ وہ وائرل کرتی تھی اس میں وہ یہ ظہر کرتی تھی کہ یہ شخصیت یوں ہے یہ شخصیت اس طرح ہے یہ شخصیت اس طرح ہے الزام تراشی کرنا اور اپنے آپ کو ان سے بہتر دیکھنا اور دکھانا اور سمجھانا یہ جو ایک دو دن سے جناب مختلف ویڈیوز ان کے سامنے سے آئی ہیں آپ تو کہہ رہیے ہیں نازبہ میں کہوں گا کہ یہ بہیمانہ ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کی وجہ سے ان کی اپنی قوم جو پتھان قوم ہے وہ غیرت والی قوم ہے وہ مجھے ویڈیوز نہیں بھیج رہے اس کے اوپر بطور رد عمل کے جو چار جملے تو میرے ان کے ذہن میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیوسہ پلیدہ خنزیرہ پتہ نہیں کیا کیا بے شمار قسم کی اس پر لانتیں بھیج رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ رد عمل کے طور پر کہا کہ یہ مقافات عمل ہے اس نے آپ کے بارے میں محترم شاہد آفریدی کے بارے میں مولانا فضل الرمان کے بارے میں اسی طرح اور بہت سی شخصیات کے بارے میں الزام تراشی کی آج اللہ رب العالمین نے کس طرح اس سے انتقام لیا کہ اس کا اپنا خامد اس کے بالوں کو ایک دفعہ پکڑ کے پھر دوسری دفعہ پکڑ کے اس کے چیرے کو بے نقاب کر رہا ہے لیکن وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور ایک طرف تو وہ اطراف کر رہی ہیں تمام ان کی جو نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ ان کی اپنی ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کو انجام مل جاتا ہے اللہ دکھاتا ہے یہ تو میرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جو بد نصیب کسی کے دل کو دکھاتا ہے پھر اس کے درمیان یعنی اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ جاتا جب وہ تھنڈا سانس اس کا نکلتا ہے میں نے تو اس کا جب معاملہ ہوا اب لوگ گواہ ہیں میں نے کہا کہ میں نے اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا کیونکہ اللہ مجھ سے بہتر انتقام لینے والے ہیں واللہ ازیز انتقام اللہ میرا غالب بھی ہے اور خوب انتقام لینے والا ہے اب اگر محترمہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بالوں کو پکڑ کے مجھے بے نقاب کرنے والا میرا خامد نہیں ہے بلکہ کوئی محترمہ ہے اور یہ جو پاؤں ہے جو اس کے چیری کی طرف کر کے یعنی ایک لانتی صورت بنا کر پھر اس کے موں کے اندر جناب انگوٹھا ڈال کے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو چوسے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میرا خامد ہے پھر بھی عجیب سی بات ہے اور اگر وہ کہتی ہے یہ میرا خامد نہیں ہے کوئی اور ہے پھر بھی عجیب سی بات ہے تو معنی یہ ہے کہ سب لوگوں کی طرف سے یہی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک جو ویڈیو ہے وہ ان کی ویڈیو اسلامباد کے گھر کی اور ایک دوسرے گھر کی ویڈیوز اور ان کی دوستوں نے یہ وائرل کی ہیں دیکھیں میری بات سنے بیٹی خامد نے کی ہیں دوستوں نے کی ہیں جس نے بھی کی ہیں فضل الرمان صاحب نے تو نہیں کی نا شاید آفریزی نے تو نہیں کی مولانا مفتی نے تو نہیں کی نا مولانا عبدالکوی نے تو نہیں کی وزارت خارجہ جس کا مذاق اُڑایا گیا اس کے وزیر خارجہ یا سکتی خارجہ نے تو نہیں کی بات یہ ہے کہ جناب جس نے بھی کی ہے اگر وہ کہہ رہی ہے جی آئیشہ ہے یہ آئیشہ وہی بچی ہے بیچاری جس نے آکے میں نے یوں ہاتھ رکھا اس نے پیچھے ویڈیو بنائی حریم شاہ صاحب نے اور ویرل کر دی کہ جناب اس نے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک لیاس سے مفتی صاحب کی توہین کی ہے بھئی اگر مفتی صاحب کی توہین ہوئی ہوتی تو آپ خود دیکھیں مجھے کہ آج مجھے ویلکم کون کر رہے ہیں انہی کی برادری یعنی پتھان مجھے عزت کون دے رہے ہیں پتھان دے رہے ہیں میرے میزبان کون بن رہے ہیں پتھان بن رہے ہیں میں جہاں جاتا ہوں قطر میں گیا بہرین میں گیا دوبئی میں گیا کازکستان میں گیا سارے میرے میزبان پتھان ہیں معنی یہ ہوا کہ پتھان سمجھتے ہیں کہ مفتی کی عزت کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کی شخصیت کیا ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہماری اپنی پتھان یہ ہے یہ میں پہلے کہہ رہا تھا آپ تو پتھان آپ دیکھ رہے میرے اپنا اس کے اوپر موبائل فون کے اوپر پتھان کہہ رہے ہیں یہ انسان بھی نہیں مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے اور انہوں نے کہا یہ پتھان بھی نہیں پتہ نہیں ہزارے کے پتہ نہیں کون سے جناب قبیلے کا نام لے رہے ہیں یہ اس کمی قوم سے اس کا تعلق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں تو بہرحال آپ بھی دانہ ہو دیکھنے والے بھی دانہ ہیں سب کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی عذابی صورت اس کے اوپر مسلط ہوئی ہے کہ اللہ نے انتقام لیا ہے اور یہ مقافات عمل ہے جو حضور کے فرمان کی روشنی میں کہ جو کسی کا دل دکھاتا ہے اللہ رب العالمین مطلب حریم شاہ نے آپ کا دل دکھایا کوئی پیار محبت ایسا کچھ سین تھا میرے بچے بات یہ ہے دیکھیں سارا دارومدار ہوتا ہے زبان پر ایک محترمہ زبانی طور پر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے شاید آفریدی بیچارے مظلوم کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے مفتی عبدالکوی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے ایک لمبی فرست ہے جس جس کا اس نے دل دکھایا آج اللہ رب العالمین نے انتقام لیتے ہوئے اسی بچی کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے جس بچی کو اس نے اپنے نمائندہ بنا کے کہا تھا کہ تم جاؤ مفتی صاحب کمرے میں بیٹھیں تم جا کے ان کو یوں کرو میں تصویر بناوں گی ویڈیو بناوں گی آج اسی عیشہ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جناب کیا ہے اس نے مجھے بے نقاب کر دیا ہے اس نے مجھے اس کی تو باقی کیا چیز بچ گئی ہے یہ بتائیے گا کہ آمر لیاقت صاحب کی جب ایسی ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز وارل انہوں نے تو خود کشی کر لی تو کیا حریم کو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے بچے دیکھیں میری بات سننے میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں صاحب علمات میں ہوں میں دوسرے کے اخلاقیات کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرا ان کو اب مشہورہ ہے اگر وہ مان جائے ان کے مقدر میں ہے کیونکہ وہ کہتی ہے جی میں سیدزادی ہوں وہ کہتی ہے جی میں پتھانی ہوں وہ کہتی ہے جی میں عالمہ ہوں میرا اس کو مشہورہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خاند دے دی ہے تین چار مہینے کے لیے اپنے خاند کے ساتھ پرسکون زندگی گزارو جتنے تمہارے اوپر لانتیں پڑھنی تھی وہ پڑھ چکی ہیں مزید قوم سے لانتیں نہ حصول کرو خاند کے ساتھ تین چار مہینے گزارو پھر اس وقت میدان میں آؤ جب کہو جی تین چار مہینے کے بعد کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے امید اتا کی ہے میرے پیٹ کے اندر جناب اس وقت بچہ موجود ہے اور میں پانچ سے چھ مہینے میں پاکستانی قوم کو ایک ایسا بچہ دے رہی ہوں جو پتھان بھی ہوگا مسلمان بھی ہوگا سیدزادہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اس کے علاوہ جو انداز اختیار کرے اب مجھے کسی نے کہا جی وہ کہہ رہی ہے جی میں پاکستان آ رہی ہوں چلو آجائے بھائی آنے کے بعد میں کیا خیال ہے کہ سندل خٹک جو ہے وہ بیچاری کوئی اتنی کمزور ہے کہ جناب ان کے الزام کا وہ جواب نہیں دے سکتی ایسا بیچاری کیا اتنی مظلوم ہے کہ وہ ان کے بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اتنے کمزور ہے جن کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہی ہے کیا پاکستان کے ادارے اس کے انتظار میں نہیں ہے کہ آہیں اور محترموں کو اپنے انجام تک پہنچائیں تو بہرحال باقی وہ اپنے اکل کے حوالے سے باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پلے تو رہا کچھ نہیں اگر اپنے اکل کے حوالے جو فیصلہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے اس کی اپنی مرضی ہے آپ نے مفتی قوی صاحب کی تمام بات جو ہے وہ سن لی ہے اچھا مفتی صاحب اگر دوبارہ سے آکے حریم شاہ آپ سے کانٹیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بہت اچھے دوست بند کے چل جاتے ہیں یا کسی اور ریلیشنشپ میں رہ جاتے ہیں تو آپ اس کو قبول کریں میری بیٹی بات یہ ہے کہ کل دوپیر کو دس ساڑے دس بجے یہ ویڈیوز میرے پاس آنا شروع ہیں تو میں نے نہیں دیکھی پھر ایک دو دوستوں کے فون آئے انہوں نے کہا جی ہم نے اس طرح ویڈیوز بھیجی ہیں آپ وہ نہ دیکھیں اس کے اوپر رد عمل دیکھیں اس دوران سے لے کے کل شام تک کم از کم تین مرتبہ محترمہ کا ٹیلی فون آیا کہ مفتی صاحب آپ بڑے خوش ہوں گئے یہ ہو گئے میں نے کہا میں کوئی خوش نہیں ہوں مر stalk باپ کی بات ہوئی تین دفعہ انہوں نے فون کیا ایک بھرزاد پتھان تھے میں نے ان کو کہا میں نے کہا تو اس سے پشتوں میں بات کرو اور انہوں نے جو اس کو گالیاں دی چونکہ وہ بھی پشتوں وہ بھی پشتوں پھر پشتوں کی گالیاں سبان اللہ میں نے جانا اب تین دفعہ جب اس کا فون آئے میں نے اٹھایا کہہ رئی جی آپ بڑے خوش ہوں گے میں نے کہا میں خاندانی آدمی ہوں صاحب علم ہوں میں کوئی خوش نہیں ہوں نہ کندیل کے مرنے پر میں خوش ہوا میں نے کہا تھا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون آج تمہارے لیے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون لیکن یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اللہ کی طرف سے انتقام ہے اور یہ سمجھو کہ کندیل تو بیچاری ایک منٹ کے گلت دبانے کے بعد مری ہے تمہارے لیے تو ہر چیز مر چکی ہے کس چہرے کے ساتھ تم پاکستان میں ہوگی کس چہرے کے ساتھ دنیا کے اندر مزید زندگی گزار ہوگی تو بہرحال وہ مسلسل مجھ سے فون کرتی رہتی ہیں میری عادت ہے کہ میں ہر ایک کا فون اٹھا لیتا ہوں تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے جو میں لے دے چکا ہوں کہ اب خاند کے ساتھ وہ پرسکون زندگی گزارے اور عزت کی زندگی گزارے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سن دی ہے اور انہوں نے حریم شاہ کو مشورہ بھی دے دیا ہے کہ اپنے خاند کے ساتھ اپنی خوشکواز زندگی بسر کریں اور امید وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد ماں بن جائیں تو ہمیں اجازت ہے ہم دوارے سے آزروں کے تب تک کے لیے اللہ عنی گیوان